موسیقی مرسکر آپ دیکھ رہے ہیں جنتا ٹی وی اور میں ہوں آپ کے ساتھ منیشا سنگ سب سے پہلے بات کریں گے سرنگ میں فسے زندگیوں کی اترکاشی میں سلکیارہ سرنگ میں فسے اکتالی شرمکوں کو بچانے کے لیے بچاؤ بھیان آٹھ دنوں سے لگاتار جاری ہے جس کے تحت سیمہ سڑک سنگٹھن سرنگ کے اوپر سے راستہ بنانے میں جھٹا ہوا ہے اور آپ کو یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ یمنوتری روشتری راجمارک پر نرمارہ دھیل سلکیارہ سرنگ کے ایک حصے کے جہنے سے پچھلے آٹھ دنوں سے فسے مزہوروں تک پہنچنے کے لیے ڈرلنگ کے ذریعے بھی کام جاری ہے دیکھیں ایک خاص رپورٹ ڈرلنگ کے جریعے کام جاری ہے سلکیارہ میں سرنگ میں فسے مزدوروں کو بچانے کے لیے ایک اوچھ استریعے بیٹھا کی گئے جس میں تقنیقی سلاح کے آدھار پر ویبھین وکلپوں پر ویچار کیا گیا اور پانچ وکلپوں پر ویچار کیا جانا ہے ساتھ ان پانچ وکلپوں کے علاوہ خاد سہتہ پہنچانے کے لیے کچھ اترک پائپ بھی لگائے جائیں گے سڑک پڑی وہان اور آج منترالے کے سچیو ہنڈرائک جن نے اپنایا جانے والے پانچ وکلپوں والی کاریوزنہ اور حادثے کو پی پی ٹی کے جریعے سمجھایا ہے اندر لائٹ ہے پانی ہے دو کلومیٹر کی جگہ ہے اُس دو کلومیٹر میں ٹنل پوری ہو چکی تھی مطلب قریب 8.5 میٹر ہائٹ کی سٹرکچر جس میں بیچ میں دیوار ہے تو دو ٹکڑے ہو گئے دونوں طرف قریب قریب دونوں ملا کے قریب ساڑھے تیرہ میٹر تو ساڑھے چھے سات میٹر کے طرف ایک طرف ساڑھے چھے سات میٹر کے قریب قریب دوسری طرف بیچ کی ایک وال وہ فنیشڈ سٹرکچر ہے تو وہاں کوئی خطرہ نہیں ہوگی جب ایک بار ٹنل فنیش ہو جاتی ہے تو عمومن وہ پوری ترکی سے سٹرونگ ہوتی ہے اور اس میں پانی بھی ہے بجلی بھی ہے اور جو چارنج کی پیپلین ہے اس کے تھوہ پہلے دن سے لگاتا چنام مرمرا ہے وہ ان سے بات کر کے ہی تیہ ہوا کیونکہ انہی وہی چیز جا سکتی جو پمپ کی جا سکے وہ ڈسٹنس کے تھوہ تو چنام مرمرا ڈرائی فروٹس اور پھر اس کے باد ایک دو دن کے باد لوگوں نے سجیسٹ کیا تو کیونکہ سنلائٹ تو نہیں ملے گی یہ بات سہی ہے تو ویٹامین بی ویٹامین سی اس ٹائپ کی چیز جو ڈاکٹر نے ایڈوائز کیا انٹی ڈپریسنٹس اور فورچونیٹلی ان لوگوں کے بیچ میں دو فور مین ہیں اور ایک چوالی کیونکہ کافی دنوں سے وہ لوگ ٹرنل پر کام کرتے ہیں تو دی آر ایک چوالی سوٹ آف مطلب انہیں نراشہ بھاو نہیں ہے جو بات ہوتی ہے روچ دی آر آنسو لکنگ فورڈ اور یہ بات صحیح ہے سمیہ لگے بٹ ویل ٹیک دیم سیما سڑک سنگٹھان اور بھارتیہ سینہ کی نرمان ساخہ بھی بچاؤ بیان میں سہتہ کر رہی ہے اتراخن سرکار نے سچیو ڈاکٹر نیرج کھیروال کو سمانوائے کے لیے نوڈل ادھکاریں نکت کیا ہے اور سبھی زمبندیت ایجنسیوں نے سائٹ پر اپنے ورشت ادھکاریوں کو تینات کیا ہے ساتھ ایراز سرکار بچاؤ بیان میں شامل ایجنسیوں کو ہر سمبھو مدد مہایا کرانے کے لیے تیار ہے تو ترکاشی کے سرنگ میں زندگیاں موت سے جنگ لڑ رہی ہیں اور پرشاسن انہیں نکالنے کی جد و جہد میں لگا ہوا ہے بڑی بڑی مشوینوں کا استعمال یہاں پر کیا جا رہا ہے اور دیش کے الگ الگ کونوں سے یہ مشوینیں آ رہی ہیں پھر بھی مزدور وہیں فسے ہوئے ہیں اور کام چل تو رہا ہے پر مزدوروں تک پہنچنے ہی پا رہے ہیں وہیں آکاش سنگھ نیگی جن کے پتا بھی اسی ٹنل میں فسے ہوئے ہیں انہوں نے یہاں بتایا کہ آخر یہ ٹنل دھسی کیوں ہے اس کے پیچھے کے کیا کارن ہو سکتے ہیں اس بات کی پشتی ہم نہیں کرتے خیر NDRF اور SDRF کی اور سے یہاں مزدوروں کو بچانے کے لیے ہر سمبھو پریاست کیا جا رہا ہے قریب ایک ہفتے سے اترکاشی کی اسی سرنگ میں چالیس زندگیاں موت سے جنگ لڑ رہی ہیں بارہ نومبر کو سلکیارہ سرنگ کا ایک حصہ ٹوٹنے سے وہاں کام کر رہے مزدور فس گئے تھے اور ابھی بھی مزدور اسی سرنگ کے اندر فسے ہوئے ہیں پرساشن انہیں نکالنے کی جد و جہد ملے گی ہے تاریخیں بدل رہی ہیں لیکن یہاں سے کوئی خوش خبری سننی کو نہیں مل رہی آپ دیکھ سکتے ہیں کی کیسے بڑی بڑی مشینوں کو استعمال کیا جا رہا ہے دیش کے الگ الگ کونوں سے یہ مشینیں آ رہی ہیں پھر بھی مزدور ابھی بھی وہیں فسے ہیں کام چل تو رہا ہے پر مزدوروں تک پہنچا نہیں جا پا رہا آپ اس مایوس چہرے کو دیکھئے یہ ہے آکاش سنگنی کی ان کے پتاجی بھی اسی ٹنل میں فسے ہوئے ہیں انہوں نے یہاں بتایا کہ آخر یہ ٹنل دھسی کیوں ہے اس کے پیچھے کارن کیا ہو سکتا ہے پتاجی تو میرے ٹنل کندر فسے ہوئے پر جو میرے تاو جی اور ماں جی میں ان کے ساتھ کر رہا تھا پو جہاں پر یہی پراتنکی کہ وہ جل سے جل بھار آ جائے لوگوں کا کہنا ہے کہ جب سے یہاں پر مندر توڑا گیا تب سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے بڑی بڑی مشین آ رہی ہیں پر ساری فیل ہو جا رہی ہیں یہ بتائیے آپ یہاں کے پنڈیت بھی ہیں اور آپ کے پیچھے کارن کے اندر فسے ہوئے ہیں نہیں ہم یہاں کے پنڈیت میں ہمارا ویسے گھر کوڑ دوار ہے میرے پیچھے در کام کر دے تھے تو ہاں ٹرنل کے اندر فس گئے تو آج آپ نے آکے اس شرط سے پو جا کی پراتنکی بلکل پو جا کری آج ہم نے پراتنکی کی سارے جتنے بھی لوگ ہیں فورٹی وان چالیس کے اکتالیس کے اکتالیس سارے بار آ جائیں اچھا آپ کے پیچھے کیا نام ہے میرے پیتا جی کا نام گبر سنگھ نے گئے ہو یہاں کے سپروائزر اندر فور مین میں کام کرتے اندر ہنجی وفہ سے وہاں ٹھیک یہ کس مہادیب کا مندر ہے اوپر یہ نیچے نیچے آپ نے مہادیب کی مندر خوابی یہ ناک دیپتا کا مندر ہے وہ انہوں نے یہاں پہ توڑا تھا پہلے کوئی بیلڈنگ کے کام کے وجہ سے تو اس وجہ سے ہاں پہ تھوڑی سمجھوں نہیں لگ گئی تھی اس بات کی پوشٹی ہم نہیں کرتے ہیں خیر ڈی آر ایف اور ایس ڈی آر ایف دوارہ یہاں مزدوروں کو بچانے کے لیے پریاز کیے جا رہی ہیں اور بس سب یہی دعا منا رہی ہیں کہ یہ مزدور بھائی جلد سے جلد صحیح سلامت باہر آ جائے تو اکتالیس زندگیوں کو بچانے کے لیے رسکیو آپریشن وارفوٹ پر شروع ہو چکا ہے اور قریب دیڑھ ہفتے سے اکتالیس مزدور اترکاشی کے سلکیارہ ٹنل میں ہی فسے ہوئے ہیں ان کو باہر نکالنے میں ابھی تک کوئی ٹھوس کامیابی نہیں مل پائی ہے لیکن اب شاید ہمیں جلد ہی خوشخبری سننے کو مل سکتی ہے جی ہاں اب سلکیارہ ٹنل کے ٹھیک اوپر ورٹیکل ٹنل کے بورنگ کے لیے سڑک بنانے کا کام یدہستر پر شروع ہو گیا ہے اور ٹنل کے اوپر سے دو سکراب ٹنل بھی بنائی جائیں گی اور اس پہاڑی کی ٹھیک نیچے وہ ٹنل ہے اور اب اس پہاڑ کو کٹ کر اس پر ٹنل بنائی جا رہی ہے انڈی آر ایف اور ازڈی آر ایف چوبیس گھنٹے ان مزدوروں کو صحیح سلامت باہر نکالنے کے لیے پریاز کر رہی ہے وہیں اتیاد ہونک مشینوں سے اس کار کو گتی دینے کا کام کیا جا رہا ہے اکتالیس زندگیوں کو بچانے کے لیے ریسکیو آپریشن وارفوٹ پر شروع ہو چکا ہے قریب دیڑ ہفتے سے اکتالیس مزدوروں ترگاشی کے سلکیارا ٹنل میں ہی فسے ہیں ان کو باہر نکالنے میں ابھی تک کوئی تھوز کامیابی نہیں ملی ہے لیکن اب شاید ہمیں جلد ہی خوش خبری سننے کے لیے مل جائے جی ہاں اب سلکیارا ٹنل کے ٹھیک اوپر ورٹیکل ٹنل کے بورنگ کے لیے سڑک بنانے کا کام یود ستر پر شروع ہو گیا ہے ٹنل کے اوپر سے دو سکرپ ٹنل بنائی جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہاڑ کے ٹھیک نیچے وہ ٹنل ہے جہاں اکتالیس مزدور فسے ہیں اور اس پہاڑ کو کٹ کر اب اس پر سڑک بنائی جا رہی ہے یہ آپ کا دو سے تین دن کا سمیں اور لگ جائے گا دو دن مان کے چلو آپ دو دن کا لگی جائے گا کیونکہ اوپر جائے گی ٹھیک لنگ مسین تو اس کے اوپر سے نیچے کے لیے بورنگ ہوگی پھر اس کے ملو وہاں سے ان کو نکالیں گے اور یہ روڑ کا کام بھی چلی رہا ہے ہم سب جو ہیں بیہارو سے ہیں سارے لوگ اور یہ مسینیں بھی لگی ہوئی ہیں اتنے سارے لوگ لگے ہوئے ہمارے تو یہ کام ہو جائے گا اور یہ نکل جائیں گے کب تک امید ہے کب تک ہونے کا ہے آپ کا یہ یہ لگ جائے گا سارا آپ کا ایک یا دو دن میں ہو جائے گا جی جو راستہ آپ تیار کر رہے ہیں اس کے جریے ڈرل مشین اوپر تک اس کے جریے ہی جائے گی یہ پورا جو راستہ بن رہا ہے یہاں سے اس کے جریے اوپر جائے گی اوپر پہلے اس کو ایر لیفٹ کرنا چاہ رہے تھے لیکن نہیں ہوا ہوا کام نا تو پھر یہ روڑ کا کام چلا پھر اس کے جریے اوپر جائے گی مسین یہ کتنا کتنا میٹرہ روڑ بنانے میں یہ لگوہ لگوہ ایک سے ڈیٹھ کلومیٹر تو بن چکی ہے اور ایک کلومیٹر لگوہ لگوہ بھی بننا باقی ہے تو یہ آپ کا چوبیس گھنٹے لگوہ لگ جائیں گے چوبیس گھنٹے تو ہو گئے چوبیس گھنٹے میں ایک ڈیٹھ کلومیٹر کے آس پاس تو کر دیا اب ایک ڈیٹھ کلومیٹر اور بچا ایک کلومیٹر مان کے چلو آپ لام سم چوبیس گھنٹے کے اندر تو بتا رہے گے پہنچ جائیں گے اسی دوران ہم لوگ بھی اپنے کوشش تو جاری ہے سبی لوگوں کی کوشش جاری ہے پر چلو جو بھی ہے رسکیوں دوران ان لوگوں کو بیچاروں کو نکال لیں گے ان کی اگر نکال سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اسے پورا پریاس ہے کہ نکلنے چاہیے اب آگے کیا ہے کیا نہیں ہے ماشینی ٹوٹ آر تو پھر بن گئی ماشینی چل دیگی نکال لیں گے سر کوشش تو یہی رہے گی کہ مطلب جلد اس جلد ان لوگوں کو نکال لیں اس کی ادھارہ نکال لیں جائے گا نکال دیں گے NDRF اور SDRF 2400 گھنٹے ان مزدوروں کو صحیح سلاوت بہا نکالنے کے لیے پریاس کر رہی ہے وہیں آتیادھونک ماشینوں سے اس کارے کو گتی دی جا رہی ہے تو اتراخن کے اترکاشی میں ٹینل ہاتھ سے میں 41 زندگیوں کو بچانے کے لیے یودھ ستر پر کام کیا جا رہا ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ سیم پشکر سندھامی نے پردھان منتری نریند موڈی کو ہر ایک اپ ڈیٹ دی ہے وہی کینڈل سرکار کے ذریعے آوشک بچاؤ اپ کرن اور سنسادھن اپ لبض کر آئے جا رہے ہیں اور کینڈل رج ایجنسیاں پرسپر سمنوے اور تدپرتہ کے ساتھ اور انہیں آکسیجن پوشٹک بھوجن اور پانی اپ لبض کروائے جا رہا ہے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ راحت اور بچاؤ کاریوں کے لیے ایکسپرٹس کی رائے بھی لی جا رہی ہے تو پی ایم موڈی پل پل کا آپ ڈیٹ لے رہے ہیں اور سی ایم دھامی نے بھی ان سے فون پر بات چیت کی راحت اور بچاؤ کاریوں کے بارے میں پی ایم موڈی نے سی ایم دھامی سے فون پر بات چیت کرتے ہوئے جوانکاری لی ہے اور سرکار دوارہ ضروری سمان اپ لبض کروائے جا رہا ہے تو نو دن سے سرنگ میں مجدور فسے ہوئے ہیں اکتالیس زندگیاں فسی ہوئی ہیں اور اب بڑکوٹ کی طرف سے ڈریلنگ کی جائے گی ٹنل کے اوپر سے بھی ڈریلنگ کی جائے گی چھے طریقوں سے ریسکیو آپریشن چلائے جا رہا ہے اور پل پل کا اپ ڈیٹ خود پی ایم موڈی بھی لے رہے ہیں آپ کو بتانا چاہیں گے کہ پوری استطیق کا جائزہ لینے کے لیے کل کینڈریہ منتری نیتن گھٹکری بھی یہاں پر پہنچے تھے جن کے ساتھ خود سیم پشکر سنگھ دھامی موجود تھے اور انہوں نے پوری استطیق کا جائزہ لیا اور سمکشہ کی اور سمکشہ کرتے ہوئے انہوں نے بھی یہ صاف طور پر کہا ہے کہ یودھستر پر آپریشن چلائے جا رہا ہے اور ہمارا پورا پریاس ہے کہ جلد سے جلد ان اکتالیس زندگیوں کو باہر نکالا جا سکے اور صرف باہر نکالنا ہی نہیں ہے بلکہ ان کو سا کشل باہر نکالا جائے اس طرح کے لیے پریاس کیے جا رہے ہیں اور اسی قبر پر پل پل کا اپ ڈیٹ دے رہے ہیں ہمارے سیوگی نوین شکلا تو نوین آپ سے پورے رسکیو آپریشن کا اپ ڈیٹ تو لیں گے ہی ساتھی ساتھ اب یہ جاننا چاہیں گے کی اس پوری اسطنی کو دیکھتے ہوئے کیا لگتا ہے کہ وہ جو اکتالیس مزدور فسے ہوئے ہیں وہ کتنا سرکشت ہیں ابھی جی منیسہ اترکاسی کی جو گھٹنا ہوئی ہے کہیں نہ کہیں اس کو لے کر جو تمام سارے لوگ ہیں چاہے ساسن اور پرساسن ہے وہ لگاتار ان کے رسکیو آپریشن میں لگا ہوا ہے لیکن کہیں نہ کہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو کیندری ٹیم وہاں پر پہنچی ہے اور کیندری ٹیموں نے وہاں پر موقع کا زائزہ لیا اور طریقے سے ان مزدوروں کا ریسل کی اس کو دیکھر کام چل رہا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو شرامک ہیں کھانا کی طریقے سے پہنچے پانی کیسے پہنچے اور آکسی اس کو دھیان میں رکھا جا رہا ہے کیونکہ جان بچانے سب سے بڑی آوشکتہ بنی ہوئی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو سمچت مہتر میں دوائیاں ملے اگر کسی کو کوئی پرکار کسی بھی پرکار کی دکھت آ رہی ہے تو اس کو لے کر بھی تیاریاں کی گئی ہیں ڈرلنگ مسین جو ورٹیکل روپ سے کام کرنے کی بات کہی جا رہی تھی اس کا اسٹولیشن کا کام اب سرو کیا جائے گا کیونکہ مسین بڑی ہے اسے لانے میں تھوڑی دکھت ہو رہی ہے تو روڈ بنانے کا کام وہاں پر کیا جا رہا ہے اور جلد ہی وہ مسین اس ٹنل تک پہنچے گی اس کے بعد پھر سے ورٹیکل روپ سے جو یہ کام ہے اسے کرنے کا کام کیا جائے گا اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جو چھے طریقے ہیں اس کو ازمایا جا رہا ہے جس سے ڈرلنگ کر کے چاہے اوپر سے ڈرلنگ کی جائے سائٹ سے ڈرلنگ کی جائے تمام جگہوں سے ڈرلنگ کرنے کا کام کیا جائے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بولڈر ہے وہ نہ ہے اس کا ویسے اس روپ سے دھیان رکھا جا رہا ہے کیونکہ جو مسین چلتی ہے تو کہیں نہ کہیں وائبریشن بہت زیادے ہوتی ہے جس کی وجہ سے بولڈر آتے رہتے ہیں جو پہلی کی بات تھی کہ یہ قریب پچاس سے ساٹھ میٹر تک ملوہ تھا لیکن کہیں نہ کہیں اور جو ملوہ یہ ہے وہ ستتر میٹر تک ہو گیا ہے تو یہ وائبریشن کی وجہ سے ملوہ گرنے کا کام ہو رہا ہے تو اس پر اب جو ویگیانکو کی ٹیم ہے وہ ابھی وہاں پر لگی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے کم وائبریشن میں اور ڈریلنگ کا کام کیا جائے اس کا ویسے روپ سے دھیان رکھا جا رہا ہے ہیوں پائپ ڈالنے کا کام کیا گیا تھا قریب پچی سے تیس میٹر جو ہیوں پائپ ہے وہ ڈال دی گئی ہے لیکن جو دوسری مسین آ رہی ہے اس کے بعد آگے کا جو پروشت ہے اس کے بعد اندرے 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 موسیقی 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 جس کے بعد نکائے چناؤں نہ کرانے پر سرکار ان میں آدھکاریوں کو تینات کر دے گی وہیں شہری وکاس بنتری پریم شندر اگروال نے کہا ہے کہ راج میں نکائے چناؤں سبھی پرکریہوں کو پورا کرنے کے بعد ہوں گے اور اس کے لیے ابھی مدداتا سوچی بنانے اور نکائیوں میں OBC آرکشن تیہ کرنے کا سروے چل رہا ہے آپ کو بتالے کہ پردیش میں قریب 84 نگر نکائیں ہیں اور اس راکھن کی خبروں میں فیلحال کے لیے